ناظرین اگر آپ گوگل پر لفظ عورت لکھ کر سرچ کریں تو ہزاروں لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں عورت کے حق پر لکھا ہوا ہے ان کی قربانیوں اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر لکھا گیا ہے اس کے بعد گوگل پر ہی آپ لفظ مرد لکھ کر سرچ کیجئے تو وہاں آپ کو کچھ ایسا نہیں ملے گا کیونکہ اگر مرد کو عورت کے برابر حقوق دے دیے گئے تو شاید دنیا ہی تبدیل ہو جائے گی آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بہت سے پبلک مقامات پر بھی خواتین اپنے شہروں کے ساتھ بدتمیزی جھگڑا کرنے اور لڑنے سے باز نہیں آتی ایسے تماشے ہماری گلی محلوں سڑکوں چوراہوں پر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں مرد عموماً خاموشی سے اپنی ہو جانے والی بے عزتی سہ جاتا ہے یا ہلکی سی مضاحمت کے بعد خاموش ہو جاتا ہے لیکن جب بھرے مجمع میں بیوی شہر کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم سب اندھے ہو چکے ہوتے ہیں مرد کی بیزتی ہو رہی ہو ہم کبھی آواز نہیں اٹھاتے اور ہم نے سارے معاشرے کی ہونے واری برائیوں کا بدلہ بھی صرف مرد سے ہی لینا اپنے لیے فرض سمجھ لیا ہے ہم سب غواتین کو حقوق دینے میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر شور مچانے میں ہم اس قدر مشغول ہیں کہ مرد اور اس کے وجود پر بات کرنا بھی ہمیں گوارہ نہیں رہا کوئی افسانہ پڑھ لیجئے کوئی کہانی کوئی ناول غرض کوئی بھی تحریر دیکھ لیں اس میں لفظ مجرم صرف مرد کے لیے ہی استعمال ہوا ہے مرد دھوکے باز ہے یا ظالم ہے اپنے گھر میں رہنے والے اپنے باپ بھائی شوہر یا بیٹے کو دیکھ لیجئے کیا یہ اتنے بڑے ہیں جتنا انہیں ٹی وی کے ہر ڈرامے اور فلم کے ہر کردار میں دکھایا جاتا ہے جتنا ہر تحریر میں پڑھایا جاتا ہے جتنا ہر اخبار میں چھاپا جاتا ہے سوچیں تو صحیح کہ آپ کے باپ بھائی شوہر اور بیٹے کے کوئی حقوق ہیں بھی یا نہیں کیا ان کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں ہوتی کیا ان کے ساتھ کبھی کوئی ٹریجڈی نہیں ہوتی اس بھائی کو دیکھا ہے آپ نے کبھی جو گھر میں سب سے بڑا ہو اور چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشیوں کے لیے انہیں پڑھانے کے لیے اپنے خوابوں کو اپنے ہاتھوں سے رون دیتا ہو اور اپنی ساری زندگی بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کے نام کر دیتا ہو کبھی ایسے کسی بڑے بھائی کے لیے کچھ لکھا یا کچھ پڑھا کیا کبھی مردوں کے حق میں کوئی ریلی نکلی کبھی کوئی فلم کوئی ڈراما ان کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں اور زندگی کی تلخیوں پر ہوا وہ خواتین کے ساتھ چلتے ہیں تو خواتین اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں بیس سال کی بہن سات سال کے بھائی کو بازار لے جاتی ہے اور خود کو محفوظ سمجھتی ہے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے پھر ان کی شدید مخالفت میں لکھا ہوا آخر وہ کیسے پڑھ لیتی ہیں ان کے بارے میں ہوئی تلخ گفتگو کیسے سن لیتی ہیں اور ان کے کرداروں کو مسخ کرنے والے جھوٹ پر مبنی ڈرامیں کیسے شوق سے دیکھ لیتی ہیں کبھی سوچا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی اور ماں بہن کی باتیں سن کر کیا محسوس کرتا ہے کبھی سوچا ہے کہ وہ لڑکا جو چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنی پڑھائی مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے نوکری کے حصول کے لیے دھکے کھاتا ہے جب ناکام گھر لوٹتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے ایک باب اپنے بچوں کی خاطر ایک شوہر اپنی بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے دن رات گرمی سردی ہر موسم میں صبح سے شام سخت محنت کرتا ہے کبھی دیکھئے وہ اس محنت سے کمائے پیسوں میں سے اپنے لیے کیا خریدتا ہے کیا لیتا ہے اور کون کون سی خواہشات پوری کرتا ہے پھر بھی محض ایک فیصد لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے لیے دن رات محنت کرنے والے اور اپنے آپ کو ساری زندگی تحفظ دینے کے لیے استعمال کرنے والے مرد کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھ پاتی ہیں آج اپنے بھائی باپ شوہر یا بیٹے کے گھر پہنچنے کا انتظار کیجئے اور ایک بار صرف ایک بار انہیں اپنی طرح کا انسان سمجھ کر ان کی مشکلات پر بھی بات کریں ایک دن صرف ایک دن ان کو نہ بتائیے کہ آج گھر میں ان کی ماں یا بیوی نے آپ کی شان میں کیا گستاخی کی ہے ایک بار اس کی تمام تر محنت کے لیے اس کا شکریہ ادا کیجئے جو وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے کیا ہمارے معاشرے کے ان محافظوں کا اتنا بھی حق نہیں بنتا